عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی کی اسٹری میں حشامدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی ہزاروں حائشات کو پورا فرمائے آپ کی رزق کی تنگی کو دور فرمائے اور آپ کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے آمین سامین آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی حاصل اور مختصر سا وظیفہ شیئر کروں گی یہ وظیفہ چند کلمات پر منحصر ہے جس کے بہت سی فضیلت و برکات ہیں اور آج میں ان کلمات کے معنی مفہوم اور احادیث کی روشنی میں اس کا مفہوم شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک مختصر سا وظیفہ شیئر کروں گی جس کے کرنے سے آپ کی تمام رزق کی تنگیاں دور ہو جائیں گی اور اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو اس وظیفے کو نوکری حاصل کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزاری شیک میری ویڈیو کو آہر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل عائشہ اسلامی کے سٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لارنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں اور آپ نے ان کلمات کو کس طرح پڑھنا ہے یہ بھی دھیان سے سن لیں ان کلمات کے معنی ہے اللہ پاک ہے اور تمام طریفیں اسی کی وجہ سے ہیں اور میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں یا معافی مانگتی ہوں تو آپ نے ان کلمات کو نماز فجر کے بعد ایک سو مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے اول آخر آپ نے تین تین مرتبہ یا ساتھ ساتھ مرتبہ درود ابراہیم کو بھی لازم پڑھنا ہے اور جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس وظیفے کو کرنا ہے تو اپنے ذہن میں اپنی حاجت کو اپنے مقصد کو مد نظر رکھ کر پھر ہی آپ نے اس وظیفے کو اس عمل کو کرنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا ایک دن میں سو مرتبہ تلاوت کر کے آپ کو گناہوں سے بھی معافی ملے گی اس کے بارے میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدی ہی دن میں ایک سو مرتبہ کہے گا اس کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے چاہے وہ سمندر کی جاگ کے بڑا بڑھوں یہ کلمات اللہ کی یاد میں عظیم انامات ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو کول ہیں جو زبان کو یاد رکھنے کے لئے خلقے ہیں لیکن ترازوں میں باری ہیں اور رحیم کو عزیز ہیں یعنی کہ اللہ تبارک وطالعہ کو یہ کلمات بہت ہی عزیز ہیں پورے دن کے انامات لینے والے یہ چند الفاظ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ دنیا نے مجھ سے پیٹھ پھیڑ لی ہے یعنی کہ رزق کی وجہ سے بہت ہی تنگ دست ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا وہ تمہیں کلمات یاد نہیں کیا وہ تمہیں تسبیح یاد نہیں جو تسبیح ملائکہ ہے جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے یہ دنیا تمہارے پاس زلیل و خوار ہو کر آئے گی اگر تم اس تسبیح کو صبح کے وقت ایک سو مرتبہ ورد کرو تو تمہیں کبھی بھی رزق کی کوئی تنگی نہیں ہوگی تو سات دن گزرتے ہی وہ شخص آپ کی حدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس رزق اس قسرت سے آ رہا ہے کہ میں حیران ہوں کہ کہاں سے اٹھاؤں اور کہاں رکھوں سامنے تمام طریفے اللہ تبارک وطالعہ کی ذات کے لیے ہیں اور جو شخص ان کلمات کو ایک مرتبہ پڑھتا ہے اس کے بارے میں حدیث میں ہے کہ اس کے لیے جنت میں ایک درہت لگا دیا چاہے گا ان کلمات کو پڑھنے کے اتنی زیادہ فوایت ہیں کہ اگر آج میں آپ کے ساتھ سارے شیئر کروں تو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے گی تو سامنے یہ تھے مختصر سی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفراللہ احادیث کے روشنی میں ان کلمات کے مائنی مفہوم اور اس کو پڑھنے کے چند فوایت جو میں نے ابھی آج آپ کے ساتھ شیئر کیے امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ان تمام باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام اہم باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامنے کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقی کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے صراط المستقیم کے رستے پر چلنے کی توفیق دے آمین آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیں تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے اور صدقی کی نیت سے اپنے پیاروں کے ساتھ اپنے جاننے والوں کے ساتھ شیئر بھی لازم کریں انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا انشاءاللہ پھر کسی نئی اچھی ویڈیو کے ساتھ یا پھر اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ